ہیلو ہیلو گری وان ہمی مطلب میں سوچتی ہوں جس بندے نے شوارما فسٹرم بنایا ہوگا اس کی ٹیسٹ پر کتنے اچھے ہوں گے تو آپ لوگ بتائیے کہ شوارما آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں میرے ہزبین کو شوارما بالکل اچھا نہیں لگتا اور مجھے اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ مزے لے لے کہ میں نے شوارما کھایا اور مجھے اس کے بعد اندازہ ہوا کہ انسان اپنی مرسی کی چیز کھا لے تو اس کی تو روحی راضی ہو جاتی ہے تو خیر یہاں پہ پھر میں آئی آگیا رام سے تھوڑ دم بالکرہ یوز کیا پھر میں گئی تھی سو اس کے بعد سہری میں اٹھی سہری میں آج ہو گئی تھی ہمیں کافی لیٹ تو کیونکہ رات کو جو ہے وہ کافی لیٹ سوئے تھے اس کے بعد یہاں پہ سہری میں ہو گئی تھی کچھ لیٹ تو یہاں پہ فٹا فٹ سے بن رہی تھی سہری سہری میں یہاں پہ نہ میں نے بنایا تھا ایک ریپ کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے انڈا کھاؤں کافی دن سے میں نے انڈا نہیں کھایا تھا تو اگر آپ کافی دن کنٹینیوز لی انڈا نہیں کھاؤں تو آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ کافی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز وغیرہ کٹ کر لی تھی کھیرہ پیاز بندگو بھی ساتھ میں انڈا ساتھ میں نے یہاں پہ رکھ دی تھی چائے کیونکہ چائے جو ہے نا چائے پیے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا اور چائے پی بھی نہیں جاتی اتنی صبح صبح تو یہاں پہ پرس پر تھوڑی سی چائے جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں لیکن روز میں جتنی چائے بناتی ہوں نا اس میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ چھوڑ ہی دیتی ہوں اچھا تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں نے پتلی سی روٹی بنائی تھی روٹی بنانے کے بعد میں نے توے پہ بلکل ایک چمچ ڈالائے گھی کا اس کے اوپر ڈالا ہے انڈا اور توا جو ہمارا ہے نا وہ بلکل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے نا بہت گرم نا بہت تھنڈا تو انڈے کو اس طرح سے بعد میں میں نے پھیلا دیا اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی نمک اور کالی مرچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال لیجئے گا کہ آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے اب اس انڈے کو نا میں کور کر کے بنا لوں گی کیونکہ ہم نے جو ہے وہ گھی بھی کم ڈالا ہے اور وہ جو بلکل الٹا پلٹا کے الٹی پلٹی کر کے انڈا بناتا ہے نا مجھے وہ بلکل اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ انڈا میرا آلموسٹ پک گیا ہے میں اس کو بس ایک سے دو سیکنڈ کے لیے نا الٹاؤں گی اور پھر واپس سے اس کو جو ہے وہ اس کی دوسری یہ دیکھیں پھر سے میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اب اس کو میں رکھوں گی روٹی پہ اور رکھ کے اتنی دیر میں ہم رغباد میں کیا کریں گے کہ ساری سبزیوں کو کر لیں گے سوٹے یہاں پہ میں نے کھیرہ بند کو بھی پیاس تینوں چیزوں کو ڈال دیا ہے توے پہ کھیرے کو میں کر لوں گی سائٹ پہ کیونکہ مجھے بند کو بھی اور جو پیاس ہے نا اس کے اوپر ڈالنی ہے ہلکی سی نمک اور لال مچ کیونکہ تھوڑا سپائسی ہو جائے گا تو نا اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں جب بھی کچھ فیکا فیکا کھا لیتی ہونا تو میرا اس کے بعد بھی بہت جلدی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت فیکے کھانے نہ کھاؤں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی کیا ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ ڈال دیا ہے اس کو پر ہلکی سے لال مچہ نمک ڈالا ہے اور ان کو بھی میں کور کر کے رکھ دوں گی جب تک کہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ سوٹے نہیں ہو جاتی سوٹے ہوئی ہونا تو کھانا ایزی ہوتا ہے کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے صبح صبح جیسے یہ کچھی پہ آز ہے نا اس کو کھالو نا تو سارا دن موں میں سے سمیل آتی رہے گی اس لئے اگر ہم اس کو سوٹے کر لیں اس کو پر ہلکی سے نمک مریج ڈال لینا تو موں سے سمیل بھی جو ہے نا وہ کم آئے گی تو یہاں پہ جو ہے میرا پراتھا جو مینینڈا اور روٹی بنائی تھی وہ ہے اس کے ساتھ میں ڈال لوں گی تھوڑی سی کیچپ اور مائنیز کیچپ ڈالنے سے تو ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے لیکن مائنیز میں بہت کم یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہمائی گرین کا ایشو تو مائی گرین والے جتنے بھی لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا وہ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب مائنیز کھاتے ہیں نا تو مائنیز کھانے سے ہمارا جو مائی گرین کا ایشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے رات میں اور ریڈی شوارما بھی کھا لیا تھا اس کے بعد میں نے اللہ اللہ کر کے اس کو پر مائنیز لگا تو لی لیکن میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک پلیز مجھے مائی گرین نہیں ہو لیکن پھر بھی صبح سارا دن میرا سر دکھتا ہے جتنا مجھے شوارما اور یہ میونیز وغیرہ والی چیزیں پسند ہیں نا اتنی ہی مجھے مائی گرین بعد میں اور زیادہ ہو جاتی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا بہت کم ہو گیا ایشو لیکن پہلے ایک ٹائم آیا تھا بیچ میں جب بہت زیادہ ہو گیا تھا یہ ایشو تو اس کی وجہ سے اب سوچیں اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ میں نے شوارما تک چھوڑ دیا تھا مجھے اس کے نام سے بھی چڑھ ہوتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ اوہو میں کھاؤں گی پھر سے مجھے مائی گرین ہوگا سارا دن میرا سردرد سے پھٹے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن خیر اللہ کا شکر اب تو کافی بہتر ہے تو اتنی دیر میں ہمارے سبزیاں ہو گئی ہیں سوٹے سبزیوں کو میں ڈالوں گی اپنی روٹی پہ ساتھ میں ہی کھیرے ڈال دوں گی کھیرے کو میں ڈالوں گی میونیز کے اوپر اور سبزیاں جو ہیں وہ میں سائٹ پہ ڈالوں گی اچھا جی تو سبزیاں جو ہیں وہ ساری میں نے ڈال لی ہیں اب ان سبزیوں کے ڈالنے کے بعد ایک لاسٹ انگریڈینٹ ہم لوگ اس کے اوپر ایڈ کریں گے جو کہ گیم چینجر ہے مطلب اس سے اتنا میری مزیدار ہو جاتا ہے اور یہ ہے جسٹ چارٹ مسالہ یہ اگر آپ جب بھی یہ ریپ بنائے وپنے اس چارٹ مسالے کو سکپ نہیں کرنا ایک ہے اس سے بہتا ہے مزیدار مزیدار تیسٹ پرگیا gospod shopping مقام انہائی سے ہوتا ہے کبھی آپ جب ایک دیزبپ چارٹ مسالے کے بغیر بنا کے دیکھی گا اور وایا شامسے شامبر پھر آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کو کتنا چینج کے بارے بغیر بنے میں جاتا ہے اس کے بعد ہم نے نمازگرہ پڑی اور سو گئے یہاں پہ صبح سبا میں اٹھی تو یہ ہے جی میرے فادر ان لوگ کی میڈیسنز جنہیں سوٹ کرنا انہیں میڈیسنز دینا ایک بڑا لمبا کام بن جاتا ہے اتنی ٹھیر ساری میڈیسنز ہیں انہیں سوٹ کرنا اور پھر انہیں دینا کہ یہ دپہر کی ہے یہ رات کی ہے یہ صبح کی ہے تو یہاں پہ بس میں وہی کام کر رہی تھی فٹا فٹ سے ان کی میڈیسنز نکال رہی تھی اور اچھا ایک چیز جو میں ہمیشہر کسی کو کہتی ہوں کہ کسی دوسرے بندے کی میڈیسن آپ اپنے ہاتھ کے اوپر نکال کے نہ دیا کریں گائی کو پیش پیش گائی کو پیش پیش گائی کو پیش پیش گائی کو پیش پیش کر دیا بیبی کو بھی پیش پیش کر دیا گائی کو پیش پیش اچھا جی تو یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں پہ آگیا تھا ازان اس بچے نے دو دن سے اپنی امی کو تنگ کیا ہوا ہے کچھ نہیں کھا رہا کچھ نہیں پی رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آرہی تھی کسی ہے کیا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک یا کیا ہے تو بعد میں پتہ چلا جی کہ اسے تو داسی چڑھی ہوئی ہے یہاں پہ آیا اور بلکل ٹھیک ہے خیر ازان کسی تھوڑ دیر کھیلنے کے بعد میں آگئی تھی کچھن میں پکوڑوں کو مسالہ لگا کے میں نے رکھ دیا ہے چکن پکوڑے بنانے تھے ساتھ میں فروٹ چارٹ کے لیے چارٹ بھی کٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ افتاری ٹائم تک تھنڈی ہو جائے تھا یہاں پہ سٹرابیری شیک کے لیے میں نے سٹرابیریز جو ہیں وہ بھی فریز کر دی ہیں کیونکہ فریز ہوئی ہوئی سٹرابیریز ہوئی ہوئی ہونا تو ان کا شیک بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے کام جب کرنے کے بعد میں آگئی تھی روم میں کیونکہ اس سے فیڈر پلانا بڑا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ جو بھی مجھے کہہ رہا ہے نا کہ دودھ پیلو فیڈر پیلو وہ بس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سو جاؤ اور کہہ رہا ہے اس سے بڑا منامنوع کے ٹی وی پیر لگا کے فیڈر پلانا اس کے بعد میں آگئی تھی کچھن میں آٹا جو ہے وہ پہلے میں نامل کے رکھ گئی تھی اس سے آٹا بڑا اچھا سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بس میں آئی ہوں آکے فٹا فٹ سے میں نے آٹا اٹھا ہے باقی کی جو چیزیں تیار کرنے والی تھی وہ کی ہیں کیونکہ افتاری میں تقریباً ایک گھنٹہ رہ گیا تھا تو میں نے فٹا فٹ سے شیک جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ جو ہے نا اینڈ ٹائم تک تھنڈا ہوا ہو اور اینڈ پہ کیونکہ پکوڑے فرائی کرنے تھے تو تسلی سے میرے پکوڑے فرائی ہو جائے میرا جو اینڈ ٹائم تک کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی پکوڑے بنایا یا کوئی فرائیڈ والی چیز ہونا تو میں ٹائم پہ چلے کے آگئی کھڑی ہوتی ہوں تو بس آج میری کوشش تھی کہ میں ٹائم پہ فری ہو جاؤں اس لئے میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ بنا لگا تھا شیک شیک کے لئے میں نے سمپل سٹرابیریز جو میں نے فریز کی تھی وہ لیں ہیں اس کے اندر تھوڑی سی برف ڈالی ہے کیونکہ سٹرابیریز ابھی فریز نہیں ہوئی تھی اگر کمپلیٹلی فریز ہو چکی ہوتی ہے تو پھر میں ان کے اندر برف نہ ایڈ کر دی اس کے بعد میں نے ڈالی ہے اس کے اندر چینی اور دو دربت سے وہ میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ اس کا جو نیچے دانہ ہے وہ بھی کافی حد تک مر جائے اور اس کے لئے پسٹرابیریز بھی ہماری اچھی طرح سے ہو جائیں شیک اس کے بعد باری آگئی تھی اب پکوڑے فرائے کرنے کی تو میں نے فٹا فٹ سے پکوڑے فرائے کرنا شروع کر دیئے تھے اچھا اب کئی لوگ ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ چپک جاتے ہیں یا پھر جیسے ہم بیسن میں کوٹ کر کے پکوڑے بناتے ہیں تو ہمارے پکوڑوں کا جو مکچر ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے سارا تو ان کے لئے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی پکوڑے کو نہ تھنڈے تیل میں نہ ڈالیں ہمیشہ پکوڑے کو اتنے تیل میں ڈالیں اتنا گرم تیل ہونا چاہیے کہ وہ پکوڑا فوراں سے اٹھ کے اوپر آئے ٹھیک ہے اگر آپ کا ہلکا سا بھی تیل تھنڈا ہوگا تو آپ کا پکوڑا چپک جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا پکوڑا ڈالنے کے بعد پکوڑے کو ایک سے دو منٹ کے لئے آپ نے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا بلکل بھی نہیں ہلانا نہیں تو آپ کا پکوڑے کا سارا مکچر اتا جائے گا یا پکوڑا ٹوٹ جائے گا تو اس لئے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لئے انہیں بلکل چھوڑ دینا ہے وہ خود ہی نیچے سے جو سرفیس ہوگی اسے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایزی لی پکوڑا جو ہے نا وہ خود ہی الگ ہو جاتے ہیں پھر ان کا مکچر بھی نہیں اترتا اور بڑے اچھے سے فرائے بھی ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ پکوڑے میرے بن رہے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے بس افتاری وغیرہ کیا آ جانا تھا میرے ہزبن نے تو انہوں نے آ تو افتاری پہ جانا تھا لیکن انہیں راستے میں ہو گئی لیٹ اس وجہ سے وہ افتاری کے بعد آئے تھے اس کے بعد بس انہیں افتاری وغیرہ بنا کے دیئے کچن وغیرہ صاف کیا برتن وغیرہ واش کر کے چاہے وغیرہ بنا کے آزان نے رول اللہ ڈالا ہوا تھا کہ مامو مجھے باہر لے کے چلو مامو مجھے باہر ایتا沒یا کہ مامو مهو مامو موں ڈالا ڈالا موں ڈالا ہوا موں ڈالا موں ڈالا آدار م까요 ٹیک sup ٹیک� پڑیا پڑیا موشن کو کیٹو لے گی گاڑی گئی گاڑی بیٹے کی گاڑی کس کی گاڑی آپ کے گاڑی کس کے بیٹے کی گاڑی ہے بس واپس آئے ہیں تو آزان کی فیورٹ چیز آئیس کریم لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ بس میں سب کو آئیس کریم ڈال کے دے دی ساتھ میں آزان بیٹھا ہوا تھا اسے تھا کہ دال کے دینے سے پہلے مجھے ساتھ ساتھ کھلاتی جاؤ تو بس یہاں پہ پٹا فٹ سے ساتھ ساتھ ایک سپون اس کے میں نے موہ میں ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے سب کو آئیس کریم کر رہا دی پھر ہم لوگوں نے مل کے بس آئیس کریم کر رہا بیٹھ کے کھائی اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ولوگ اچھا لگایا ہے تو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں میری ویڈیو پہ کمنٹ کریں اپنا سیجیشنز وغیرہ دیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ